ڈراما سیریل تم میرے کیا ہو کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سارا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر لائی ہوں جسے سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گی میں نے وہ سارے پروپرٹی کے پیپرز ایک وکیل کو دکھائے تھے اور اس نے مجھے بھروسہ دلایا ہے کہ وہ چپ چاپ ساری پروپرٹی میرے نام ٹرانسفر کرا دے گا جو کچھ بھی بابا نے حادیہ کے نام کیا تھا وہ اب میرے نام ہو جائے گا اور اس بات کی خبر حادیہ کو کانو کان نہیں ہونے والی تو یہ سنتے ساتھ ہی سمینہ کہتی ہے کہ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آ رہی ہے یہ سب کچھ کرتے ہوئے تم نے حادیہ کے ساتھ اتنا تو برا کر لیا ہے اب اور کیا کرنا چاہتی ہو جو کچھ بھی حادیہ کے نام شوقت نے کیا ہے وہ حادیہ کے نام ہی رہے گا میں تمہیں ایک بار پھر حادیہ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنے دوں گی پتہ نہیں تم کب صدر ہوگی اتنا سب کچھ ہو گیا تمہاری وجہ سے شوقت اس دنیا سے چلے گئے لیکن تم نہیں صدرین تم ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی ہو تو یہ سنتے ساتھ ہی سارا کہتی ہے کہ آپ اس طرح حادیہ کی سائیڈ لیں گی میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ کیا چاہتی ہیں کہ سب کچھ حادیہ ہڑپ جائے اور میں بیٹھ کر تماشا دیکھتی رہوں ایسا نہیں ہوگا میں اور احسن بھائی ہی ہیں جن کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے بابا کی پروپرٹی پر اب بابا اس دنیا میں نہیں رہے بابا کی ساری پروپرٹی پر صرف ہم دونوں کا حق ہے حادیہ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی سمینہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے بابا کی وسیعت ہے میں اسے بدلنے نہیں دوں گی یہ ان کی آخری خواہش ہے شاید کہ حادیہ کو ان کی پروپرٹی کا سب سے بڑا حصہ ملے اور اس سب میں میں حادیہ کا ساتھ دوں گی میں تمہارا اس فرارڈ میں بلکل بھی ساتھ نہیں دینے والی حادیہ بھی شوکت کی بیٹی تھی جتنا حق تمہارا اور احسن کا ہے اس ساری پروپرٹی پر اتنا ہی حق حادیہ کا بھی ہے اور میں حادیہ کو اس کا حق دلاؤں گی یہ سنتے ساتھ ہی سارا کہتی ہے کہ آپ حادیہ کی ماں ہیں یا میری آپ کو بھی تو ہمیشہ سے حادیہ ناپسند تھی اور آپ بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ پروپرٹی حادیہ کو نہ ملے تو اب جب میں اپنے نام پر ٹرانسفر کر آ رہی ہوں تو آپ اس طرح رییکٹ کیوں کر رہی ہیں آخر بات کیا ہے آپ کو حادیہ سے اتنی ہمدردی اب کیوں ہونے لگی ہے میں آپ کی سگی بیٹی ہوں میرے ساتھ ہمدردی کریں نہ کہ حادیہ کے ساتھ